اسلام علیکم میں ہیدر علی بیجارانی آئی آر کے پیپر ون اور پیپر ٹو کی لیکچر سیریز میں پوش آمد ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈپلومیسی کو ڈسکس کیا تھا جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آج ایک اور لیکچر ورلڈ وار بون پہ بات کریں گے اب ورلڈ وار بون پہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے بات کریں گے جیسے آپ کے کانسیپٹ کلیر ہو جائیں کہ ریزنز کیا تھے کازیس کیا تھے ورلڈ وار بن کے اب دیکھیں فرنچ ریولیشن ہوا 1789 میں جس میں نیپولیان کا رائز ہوا نیپولیان کی حکومت بنی فرنچ ریولیشن میں 1789 سے لیکن 1799 اب فرنچ ریولیشن کے بعد نیپولیان پوری نیبرنگ کنٹریز کے لیے ایک سردرد بن چکا تھا ایوین کے جو اس وقت جرمنی کو پرشیا کہا جاتا تھا ان کے لیے یونیٹڈ کینڈم کے لیے ایوین کے رشیا کے لیے آٹمن ایمپیر کے لیے آسٹرو ایمپیر کے لیے ان سب کے لیے سردرد بن چکا تھا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ سیریز آف وار ہوئی جس نے نیپولیان وار کہا جاتا ہے جن کا موٹب یہ تھا کہ کس حساب سے نیپولیان کو ہم ڈیفیڈ دیں نیپولیان کو شکست نہیں پھر کیا ہوا کہ ایٹین زیرو فائٹ میں آسٹریہ رشیا ان دونوں نے مل کر فرانس کے اوپر حملہ کیا جس کا موٹب تھا کہ نیپولیان کو شکست دی جائے مگر اس جن میں بھی نیپولیان نے رشیا کو آسٹرو ایمپیر کو ایون آسٹریہ کو شکست دی اس کے بعد کیا ہوا کہ ایٹین زیرو سکس تک نیپولیان نے سکسٹین ایسی اسٹیٹس ہی جن کے اوپر اپنا کنٹرول کر لیا تھا قبضہ کر لیا تھا اب ظاہر باتیں ان اسٹیٹس کو بھی تھا کہ ہم فرانس کو کس حساب سے ڈیفیڈ دیں نیپولیان کو ڈیفیڈ دیں اس کے بعد کیا ہوا کہ ایٹین تھرٹین میں ایک جنگ ہوئی جسے بیٹل آف لیپزک کہا جاتا ہے جس جنگ میں پہلی مرتبہ نیپولیان کو شکست ملی اس کے بعد ایک جنگ اور ہوئی بیٹل آف لیٹل آف لیو ان ایٹین ففٹین میں جس میں نیپولیان کی ڈیفیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ نیپولیان کی ڈیت ہو گئی تو اب یہاں سے فرانس کی جو اسٹوری تھی جو نیپولیان جو ایگریسر تھا اس کی اسٹوری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بیلنس آف پاور کی گیم اسٹارٹ ہوئی بیٹل کے درمیان پرشیا جیسے آج ہم جرمنی کہتے ہیں اور ایون کے فرانس بھی اب دیکھیں یہاں پہ جو فرانس میں نیپولیان کی ڈیفیٹ ہوئی مگر ہر کنٹری کو فرانس ذہن میں تھا کیونکہ ایون کے سکسٹین جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایٹین زیرو سکس میں سکسٹین اسٹیٹس پہ فرانس نے اپنی قدزہ کر لیا تھا اب ساری کنٹریز کو اپنے وہ اسٹیٹس واپس بھی چاہیے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایٹین سیونٹی ون میں جرمن سینٹرل پاور بنا جرمنی بنا اب جیسے جرمن سینٹرل پاور بنا تو جرمن کو جو سب سے زیادہ مسرہ تھا وہ تھا فرانس سے کیونکہ ایک تو فرانس نے نیپولیان کے ٹائم پیرڈ میں بڑا ٹف ٹائم دیا تھا ان ساری لیبرنگ کنٹریز کو اب وہ بھی ریننگ تھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی ایریاز تھی جس پہ فرانس نے کنٹرول کر لیا تھا قبضہ کر لیا تھا جیسے یہاں پہ لورین لیس ان سب پہ کنٹرول کر لیا تھا تو یہ بھی چیزیں تھی جرمن کو ذہن میں تھی کہ ان کے اوپر فرانس کو کس نہ کس حساب سے ان ساری چیزوں کا ہمیں بدلہ لینا ہے فرانس سے تو یہاں صرف جرمن کی فارن پالیسی اسٹارٹ ہوتی ہے جس میں جو مین موٹیو تھا جرمنی تھا وہ یہ تھا کہ کس حساب سے فرانس کو انٹرنیشنل سیٹ اپ میں ہم آئیسولیٹ کرے کوئی بھی کنٹری فرانس کے ساتھ نہ ٹریڈ کرے نہ فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے تو یہاں سے جرمنی کیا کرتے ہیں جرمنی کے لوگ یہ کرتے ہیں ان کے ریولرز یہ کرتے ہیں کہ جن جن کنٹریز کا فرانس کے ساتھ تھوڑے بھی ایشیوز تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کیے اور فرانس کے اگینسٹ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا جرمنی نے جس میں سب سے پہلا جو آلائنس بنا بوت بنا ایٹین سیونٹی تری سے لے کر جو سیونٹی سیونٹ تک پان سالوں تک چلا جسے لیگ آف تھری ایمپیرر کہا جاتا ہے جس میں جرمنی آسٹرو ہنگورین ایمپیر اور ریشیہ تھا کیونکہ ان تینوں کے فرانس کے ساتھ بڑے تاریخ میں ایشیوز رہے تھے تو ان آلائنس نے یہ کہا کہ اگر کبھی بھی ہماری فرانس کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم سارے مل کر فرانس سے جنگ لڑیں گے تو یہ جرمن ایمپیر یہ آسٹرو ہنگورین ایمپیر اور یہ ریشیہ تو ان سب کا موٹیف یہ تھا کہ کبھی بھی ہماری اگر جنگ ہوئی فرانس سے تو ہم سب مل کر لڑیں گے فرانس کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا اب یہاں سے تھوڑے ایشیوز ہو رہے ہیں اب جنگ ہوئی تھی ایٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں ترکش کے آٹمن ایمپیر کے درمیان اور ریشیہ کے درمیان اب وہ جنگ ہوئی تھی وہ جنگ ہوئی تھی بالکن اسٹیڈ کے اوپر بلک سی کے اوپر اب اس جنگ کے بعد کیا ہوا کہ جنگ کو حل کر دیا گیا ٹریٹی آف بیلین کے ثروہ ایٹین سیونٹی ایٹ میں جس میں جو بالکن اسٹیڈ کی جو باؤنڈریز تھی وہ ڈراکی کر دی گئیں اور جو ریشیہ تھا ریشیہ سے بالکن اسٹیڈ کے بہت سے جو حکوب تھے رائٹس تھے ان کو واپس کر دیا گیا کہا کہ بھئی یہاں پہ آپ کے اتنے کوئی حقوق ہے نہیں اب جب یہ جب ٹریٹی آف بلین ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ریشیہ نے جرمنی کو کہا کہ بھئی دیکھیں ہم آپس میں الائنس تھے مگر آپ نے اس ٹریٹی میں ہماری کوئی اتنی خاص مدد نہ کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جرمنی کے ریشیہ کے تعلقات آپس میں تھوڑے ڈاؤن پہ چلے گئے خراب نہیں کہہ سکتے مگر تھوڑے ڈاؤن پہ چلے گئے جیسے تعلقات ڈاؤن پہ چلے گئے تو جرمنی کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریشیہ اپنے تعلقات فرانس کے ساتھ بہتر کرے اور ہمارے اوپر کبھی جنگ کر دے تو انہوں نے ایک سیکرینڈ الائنس کیا ایٹین سیونٹی نائن میں آسٹرو ہنگولین ایمپائر کے ساتھ اور انہیں کہا کہ دیکھیں بھئی ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں ریشیہ فرانس کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے اگر ایسا کیا ریشیہ نے تو ہم دونوں کنٹریز دونوں ایمپائر مل کر ریشیہ کے ساتھ لڑیں گے تو آسٹرو ہنگورین ایمپائر نے بھی منحہ کر دی کیونکہ آسٹرو ہنگورین ایمپائر کے بھی بڑے کلیشز تھے ریشیہ کے ساتھ مگر پہلے تو الائنس سے ساتھ تھا تو وہ چل رہے تھے مگر جب جرمن نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کبھی بھی ریشیہ نے کوئی ایسا اپنا اٹھایا تو ہم ملک ریشیہ کے ساتھ لڑیں گے ایون کے فرانس کے ساتھ بھی پھر کیا ہوا ایٹین ایٹی ون میں ریشیہ کا ایک نیو کنگ آیا اس کے تھوڑے بور جو ریشیہ کے جو تعلقات خراب تھے جرمنی کے ساتھ تو اس نیو کنگ نے کہا کہ بھئی ہم اپنے تعلقات جرمن ایمپائر کے ساتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں جیسا ہی انہوں نے کہا وہاں پہ نیو تری ایمپرر انڈرسٹیننگ جسے تاریخ میں کہا جاتا ہے وہ ہو گئی جس میں پھر جرمنی ان کے پاس ریا ان کے ساتھ تعلقات بہتر بہتر کیے تو یہاں پہ آسٹرو ہنگورین ایمپائر صرف ان بات کو انیلائز کر رہا تھا کہ جرمن ایمپائر کر کیا رہا ہے مطلب کہ اس کنگ نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم تعلقات بہتر کریں گے تو یہ یہاں سے رشیہ جا کر انہوں نے تعلقات بہتر کر لیے پھر کیا ہوا کہ چھ سالوں کے بعد ایٹین ایٹی سیون میں جو رشیہ کا نیو پنگ تھا اس کو پتا چلا کہ سیکریٹ الائنز کا کہ بھئی جب ہمارے تعلقات ٹریٹیا برلین کے بعد جرمن ایمپائر کے ساتھ تھوڑے ڈاؤن ہوئے تھے تو اس کے بعد کیا کیا تھا جرمن نے آسٹرو ہنگورین ایمپائر کے ساتھ ایک سیکریٹ الائنز بھی کیا تھا جس میں صرف یہ تھا کہ کبھی بھی اگر جنگ ہوئی تو ہم رشیہ کو ڈیفیڈ دیں گے ملک کر لڑیں گے تو رشیہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو رشیہ کے تعلقات بلکل جرمن ایمپائر کے ساتھ خراب ہوئے جیسے جرمن ایمپائر کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ جرمن ایمپائر کا جو چانسلر تھا وہ رشیہ گیا اور اس نے ری انشورنس ٹریٹی کرنے کی کوشش کی اب جب وہاں پہ جب ان کا چانسلر جرمن گیا تو اس وقت آسٹرو ہنگورین ایمپائر کی جو فارن پالیسی تھی وہ تھوڑی بہت چینج ہونا ہے سٹارٹ ہوئی انہوں نے کہا کہ بھئی جرمن صرف فرانس کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے ہر پالیسی کو ایڈابٹ کر رہا ہے جسے ہمیں کبھی ہو سکتا ہے کہ انسیکیورٹی ہو جائے ہمارے لیے کبھی ایشیوز ہو جائیں تو یہاں پہ جو آسٹرو ہنگورین ایمپائر جو کنٹینیو جرمن ایمپائر کے ساتھ تگھا تھا تو اب ان کے بھی جو ٹرسٹ کے ایلیمنٹ تھے جرمن ایمپائر کے اوپر وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہوئے پھر کیا ہوا کہ ایٹین ایٹی سیون میں میڈیٹیرین ایگریمنٹ کیا گیا جن میں یونٹیٹ کنگ ٹاؤن اٹلی اسپین آسٹرو ہنگورین ایمپائر نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا جن کا موٹیو یہ تھا کہ ہم رشیہ کو میڈیٹیرین میں روکیں گے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آسٹرو ہنگورین ایمپائر کے بڑے ایشیوز تھے رشیہ کے ساتھ مگر جرمن جب ان کو ساتھ چلا رہا تھا تو وہ دونوں خاموشتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم چلیں گے فائنلی کیا ہوا کہ ایٹین ایٹی ایٹ میں فرانس اور رشیہ کے درمیان ملٹری ایڈ ایک ایگریمنٹ ہوئے مدرب کے جرمن جو بھی کر رہا تھا کہ آئسولیٹ کیا جائے فرانس کو جتنی کوشش کر رہا تھا اس کوشش میں جرمن نے فرانس کو آئسولیٹ تو نہیں کر پیا مگر جو اپنے کلوزلی جو فرینڈ تھے جیسے رشیہ جیسے آسٹرو ہنگورین ایمپائر ان کی ٹرسٹ کو بھی ختم کر دیا ایون کے جو اس کا کلوز لائے تھا رشیہ اس نے بھی فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر دیے اب جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہوا جرمن کی رانگ پالیسیز کی وجہ سے اب کیا تھا کہ رشیہ نے بھی جرمن میں جو بھی ان کی انٹریسٹ کی ان کو کھو دیا ایون کے فرانس بھی آہستہ آہستہ اس رانگ پالیسیز کی وجہ سے پاورفل ہوتا گیا اس کے بعد جب جرمن کو کچھ نہ ملا تو جرمن کی نظر پڑی آٹمن ایمپائر پہ اور 1903 میں بغداد ریلوے ٹریک برلین بغداد ریلوے ٹریک بنائی گئی جرمن کی طرف سے جس میں انہوں نے آٹمن ایمپائر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور جرمن نے اپنی نیول کو پاورفل کرنے کی کوشش کی کیونکہ اب جرمن کے لیے بڑے ایشیوز تھے جو فرانس کو آیسولیٹ کر رہا تھا فرانس تو آیسولیٹ نہیں ہوا مگر فرانس اور زیادہ پاورفل ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریشیا جرمن کا فرینڈ تھا وہ بھی فرانس کے ساتھ مل گیا اور آسٹرو ہنگورین ایمپائر جو جرمن کا فرینڈ تھا ان کے بھی تعلقات کچھ نہ کچھ فرانس کے ساتھ بہتر ہونے لگے تھی اب آگے بڑھتے ہیں پھر کیا ہوا کہ 1904 میں ایون کے جسے انگلو فرینچ انٹین کوڈیل کیا کہا جاتا ہے جس میں یونٹیڈ کنگڈم نے اور فرانس نے بھی اپنے جو کچھ ایشیوز تھے ان کو حل کر کے جہاں جہاں پہ ان کے باؤنڈریز کے کچھ کلیم تھے ان کو حل کر کے ان دونوں پنٹریز نے بھی آپس میں تعلقات بہتر کر لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے فرانس کی طاقت اور بڑھ گئی اور جرمن اور زیادہ آئسولیٹ ہوتا گیا صرف اپنی رانگ پالیسیز کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ 1907 میں ایک اور الائنس بنا جس میں رشیا نے بھی جسے ٹرپل انٹینڈ کہا جاتا ہے جس میں گریڈ برٹین فرانس یو ایس رشیا سربیا گریس انہوں نے مل کر ایک الائنس بنایا جو آپس میں مل گئے ساری کنٹریز اب یہ سب سے زیادہ جو ایشیو تھا یہ کس کے لیے تھا یہ تھا جرمن کے لیے تو اس کے بعد ہوئے بالکن کرائیسز 1908 میں اب بالکن کرائیسز ایسے سمجھیں کہ ایک ٹرگر پوائنٹ تھا جس کے بعد ہی ورلڈ وار ون اسٹارٹ ہوا اب یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ 1878 میں بالکن کے پراورس بوسنیا پر کنٹرول کیا آسٹرو ہنگورین ایمپائر نے اور بوسنیا جو تھا وہ کلوزلی اسوسیئیڈ تھا سربیا کے ساتھ اور سربیا جو تھا وہ کلوزلی اسوسیئیڈ تھا رشیا کے ساتھ مگر وہ کنٹرول جو 1878 میں ہوا وہ کمپلیٹ نہیں تھا مگر 1908 میں جسے ہم بالکن کرائیسز کہتے ہیں اس میں بوسنیا کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول کیا گیا جب بوسنیا کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول ہوا تو سربیا نے کیا کیا اس نے کہا رشیہ کو کہ ہماری مدد کرو کیونکہ گوسنیا کا جو پوائنٹ آف یو تھا وہ یہ تھا کہ ہم کچھ وقت کے بعد سربیا کو جوائن کریں گے اور جو سرب لوگ تھے وہ رشیہ کے ساتھ بلکل کلوزلی اسوسیئیٹ تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ رشیہ نے جو ویسٹرن کنٹریز تھی جیسے کہ یونیٹڈ کنگڈم ان کو کہا کہ ہماری اس جنگ میں مدد کرو مگر رشیہ ڈاریکٹ جنگ نہیں کر رہا تھا آسٹرو ہنگورین ایمپائر سے تو ان کنٹریز کا بھی یہ پوائنٹ آف یو تھا کہ ہم سربیا کے لیے یا بوسنیا کے لیے آگازے جنگ نہیں کر سکتے تو اس لیے رشیہ نے کیا کیا کہ رشیہ نے جو فریڈم فائٹرز تھے ان کو سپورٹ کرنا اسٹار کیا کہ بھئی آپ آسٹرو ہنگورین ایمپائر سے لڑو یا آپ جرمن ایمپائر سے لڑو تو ان کو جب سپورٹ ملی تو ان کی سپورٹ اتنی بڑھ گئی کہ نائنٹین فورٹین میں جو مین پوائنٹ جس کے بعد جنگ اسٹارٹ ہوئی اس میں جو سربین جو ایک نیشنلسٹ ونگ تھی جس کو بلیک ہینڈ کہا جاتا ہے جو فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ آسٹرو ہنگورین ایمپائر کا جو کنگ تھا جو پرنس تھا وہ بوسنیا پر بوسنیا گھومنے آیا تھا تو وہاں پہ ان ٹیررسٹ ونگ نے اس پرنس کو اس بادشاہ کو وہاں پہ قتل کر دیا فرڈینن کو پرنس فرڈینن کو جیسے ہی اس کو قتل کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آسٹرو ہنگورین ایمپائر نے سربیا کے اوپر اٹیک کر دیا اب سربیا جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ رشیہ کے ساتھ کلوزلی اسوسیئٹ تھا تو یہاں پہ رشیہ اس جنگ میں آ گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جرمنی کو اٹیک کرنا تھا فرانس کے اوپر اٹیک کرنا تھا مگر جرمنی نے اپنی فوجیں پہلے بیلجیم کے بعد فرانس میں اب بیلجیم جو تھا وہ بیٹین کی طرف سے نیوٹرل اسٹیٹ کا بیلجیم کو درجہ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے بیٹین بھی اس جنگ میں آ گیا ورلڈ وار ون میں اور اس حساب سے پوری دنیا کی کنٹریز آپس میں ڈسٹیوبیٹ ہو گئی اور ورلڈ وار ون کا آغاز آفیشلی ہو گیا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جنگ چار سالوں تک جنگ چلی نائنٹین فورٹین سے لے کر نائنٹین ایٹین در جس میں بہت سے لوگ مارے گئے جس میں جرمنی کی بڑی ڈیفیٹ ہوئی جس میں آسٹرو ہنگورین ایمپائر کی بڑی ڈیفیٹ ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جنگ نائنٹین نائنٹین میں ٹیٹی آف مرسائلز کے تھرو ایک ٹیبل ٹاسک ہوئے نیگوشیشن سے ہوئی جس میں اس جنگ کو ختم کر دیا گیا تو یہ تھا میرا لیکچر ورڈ وار ون کے اوپر میں امین کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو جڑ سا